اعوذ باللہ من شیط و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفیت دے دیں آفیت ہر دعا کے ساتھ آفیت کامل آفیت انسانوں کو جنات کو ہم سب متعاد ہیں مخلوقات ہیں ٹاپک تو میرا کچھ اور تھا لیکن وہ یہ کہ ایک بچی کا ایک خط مجھے ملا اور بھی میسیجز آتی رہتے ہیں بیٹیوں کے لیکن اس خط میں مجھے اتنا جن جھوڑا کہ میرا دل کرا کہ ہم اس سے ضرور ڈسکشن کریں کہ ایسا تھا اس خط میں رونا ہی رونا دکھ ہی دکھتے ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی کے معاملات میں ہم اپنے کوئی برننگ جو ایشوز ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں نہ تو میں کوئی اتنی اللہ والی ہوں نہ کوئی سکالر ہوں اور نہ کوئی عالم ہوں یہ ہماری کلاسز ہم سب ایک جیسے ہیں بیٹھ کے ہماری کانسلنگ ہے ہم اپنے مسائل پر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں پھر اس میں سے کوئی وی اوٹ نکالتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کہ کونسی ایسی کوئی ایسی قرآن کی آیت آجائے کہ جس کو ہم اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیں جو ہماری زندگی کے ساتھ چل جائے اور اس کی تاثیر ہمیں ملتی رہے تو وہ جو خط تھا وہ خط ایسا تھا کہ اس میں اس بچی نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے معاملات جو اس وقت زندگی میں ہماری بیٹیوں کی زندگی میں ہیں اس وقت بچیاں بھی ہیں کلاس میں بیٹیوں کی زندگی میں وہ معاملات کیا ہیں کہ شادی کا جو اتنا بڑا ایشو ہے جس کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے علماء کا یہ خیال ہے کہ شادی جو ہے اس میں اگر لڑکے کی شادی بروقت نہیں ہو گئی تو فتنے کھڑے ہو جائیں گے وہ بچی کہتی ہے ایسا نہیں ہے ہمیں بھی انسان نے اسی اسی مادے کے ساتھ بنایا ہے ہمارا وجود بھی اسی خمیر کے ساتھ بنا ہے ہمارے اندر بھی خواہشات ہیں ہم بھی ہم بھی اپنے نفس کو دبانے کے لیے اور یعنی اگر ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کریں تو ہم بھی فتنے پیدا کر سکتی ہیں خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیں اور پیرنٹس تک یہ بات پہنچائیں اور اس میں جو اللہ والی ہیں وہ اپنا رول پلے کریں سوسائیٹی اپنا رول پلے کریں ماں باپ کے فرینڈس اپنا رول پلے کریں ہمارے رشتدار اپنا رول پلے کریں اور وہ رول کیا ہے آپ کہتے ہیں وہ صرف ہر جگہ یہ پوچھا جاتا ہے اور شی جی نہ گیٹ میری جیٹ اور شی اس ٹیل بیچلر کیا رول پلے کیا ہے ان لوگوں نے جو یہ کوسچن کرتے ہیں کیا انہوں نے کوئی پروپوزل لا کے دیئے کیا انہوں نے کوئی اچھے رشتوں کی نشاندہی کی کیا انہوں نے کوئی راہ موار کی اس کام کو آسان کرنے کے لیے پھر ماں باپ نے جو کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے وہ کہتی ہیں میں اس کو اپنے شیئٹ کرتی ہوں لیکن اس محبت میں وہ ہمارے لیے بہترین سے بہترین بر ڈھونڈنا چاہتے ہیں بر کے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی ٹف ہیں کہ اس روح زمین پہ کوئی سپیشل آرڈر پہ یہ ایسا بچہ بن سکتا ہے ایسا لڑکہ بن سکتا ہے ایسا بچہ کوئی آسمان سے رسے سے باندھ کے اُلٹ سکتا ہے ایک انسانی وجود سے پیدا ہوا بچہ لڑکا اتنا پرفیکٹ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے پاس علیدہ گھر ہو گاڑی ہو وائٹ کالر جاب ہو اور وہ کسی پوشیریہ میں رہتا ہو اس میں کوئی بات چیت کرنے میں وہ پریزنٹیبل ہو خوبصورت ہو وہ شہزادہ ہو کہتی ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کے واسطے ماں باپ اپنی کریٹیریہ کو تھوڑا سا نیچے لائیں اور انسان بچہ تلاش کریں کہ پورے ایمان والا ہو تقویٰ کو میار بنائیں اور پھر جو اللہ والے ہیں جو بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں کہ یہ جو بچیاں مالو میں پھر رہی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے کئی بچیوں کے یہ میسج آتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ ان لما فٹا فٹا فتوہ دیتے ہیں کہ لڑکے کے ساتھ وہ ٹی مارٹن میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی وہ لڑکی لائیبری میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی ہیں ہمارا مسئلہ بھی تو سنیں ہمیں ماں باپ نے بھیجا ہے لڑکا کہتا ہے میں نے لڑکی کو دیکھنا ہے اور اس سے ملنا ہے اور بات کرنی ہے اور اس وقت ہمیں ماں نے کہا ہے کہ آپ اس طرح ڈریس اپ ہو کے جاؤ کہ وہ لڑکا امپریس ہو جائے کہتی ہیں ہم نے ہم نے موڈل بنا کے پیش کیا گیا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بچیاں یوں کر رہے ہیں اللہ والے فتوے لگاتے ہیں کہتی ہیں ہمارا بھی تو دکھ سنیں بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں بیجا جاتا ہے کیونکہ لڑکے کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میں لڑکی سے اکیلے میں ملوں گا اور بات کروں گا I need to discuss financial issue I need to discuss her education her academic background her whatever the goal she has اور ہمیں بیٹھ کے اپنی معاشیت کو discuss کرنا ہے یعنی وہ سارے معاملات اب اس میں بچی کہاں فیٹ ہوتی ہے اگر وہ باہر نکلتی ہیں بچیاں تو یہ بچیوں کا دکھ میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر ہم اس کے solution کی طرف آتے ہیں پھر اس پہ سلسلہ یہ ہے کہ کوئی ایک 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 بچہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے ہر لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لڑکی سے ملنا ہے پہلے اکیلے میں ملنا ہے اب اسلام اس پہ کیا limitation ہے اب ماں باپ کا criteria کیا ہے ان کو یہ خیال ہے کہ ایک تو لڑکا شہزادہ گلفام عرش سے اترے پوری لحاظ سے اس کے آس پاس ماں باپ بہن بھائیوں کا وجود نہ ہو خالی گھار ہو ویران جنگل ہو جس میں ہماری بچی جا کے بے تاج ملکہ بن کے بیٹھ جائے اور وہ تالی بجائے اور سب کچھ حاضر ہو جائے وہ بچی بچیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے وہ بچیوں کہہ رہی ہیں ہمارے ماں باپ کو سمجھائیں آپ پلیز ہمارے ماں باپ کو بتائیں کہ وہ ہم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنی وہ جو ان کی ڈیمانڈ لیسٹرز کو کام کریں اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ بچیوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں پہلے تم اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرو وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ کیریئر پہلے بناو تم یونیورسٹی گریجوئیٹ ہو جاؤ گی تو شادی کرنی ہے اب ہر وجود میں اللہ پاک نے نفس کی خواہش کو مختلف مقدار میں بھی رکھا ہوا ہے بعض خالی برطن بغیر شیطان کے مو مارے پچیس سال کے عمر تاکی جیس سکتے ہیں بعض نہیں جیس سکتے ان میں اللہ پاک نے نفس کی خواہش اتنی رکھی ہے کیونکہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں فرشتے تو پورا ٹائم ذکر تصویحات کرتے ہیں ان کے نفس نہیں ہیں ان کی خواہش نہیں ہیں تو اب یہ کیوں سمجھے جاتا ہے کہ صرف بیٹوں میں ہی بیرہ روی کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے وہ چیز بیٹوں میں بھی ویسی ہی ہے لہٰذا ماں باپ اپنی اس جو کریٹیریا کی لسٹ ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کریں اور صرف اتنا دیکھ لیں کہ لڑکی کے ساتھ ایک متقی لڑکا اب لڑکی جب نکاح میں جاتی ہے تو اللہ کریم اس لڑکے کا رسک اس جوڑے کی زوجین کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں اگر ہم پہلے ہی چاہیں گے کہ وہ ملینر ہو اس کے بینک بیلنس ہو اس کی گاڑیاں ہو یہ کیسے ممکن ہے وہ دو روحوں کا ان میں سے پیدا ہونے والی ارواہ کا رسک ہے جو اللہ پاک لکھیں گے ہم اس کو بھول جاتے ہیں پہلے سے اس کو ویل اسٹیبلش ایک لڑکا ڈونڈنے نکل جاتے ہیں اب وہ بچیاں جو تیس سال سے اوپر چلے گئی ہیں میرے پاس ایسی بچیاں ہیں جو صرف اسی چکٹر میں تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو تک چلے گئی ہیں اب ان بچیوں کا ان میں کیا قصور ہے اب مائیں یہ کہتی ہیں کہ آپ خود دیکھو آپ کے کوئی کلاس فیلوز آپ کے ساتھ کوئی جاب کرنے والے وہ کہتی ہیں آپ شروع میں ہمیں کہا کہ آپ نے کہیں دردر نہیں دیکھنا آپ مسلمان بچیاں ہو اب وہ لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں وہ کہتی ہیں وہ سارے بیائے گئے ہیں یا وہ کہیں انگیج ہو چکے تھے اب اس وقت ہم عمر کی اس پینتیس سال میں ہم کہاں سے لڑکا تلاش کریں لہٰذا ہم کیوں کہ مائیں بیٹھے ہوئی ہیں ہمیں یہ بیٹھ کے اس ایشو کو اس پروسپیکٹ سے سوچنا ہے کہ ہماری جو بیٹھیاں ہمارے گھروں میں جوانی کی دہلیز کو عبور کر رہی ہیں کیا کیریئر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم انہیں میڈیکل کالیج میں بھیجیں اور دس سال پہلے وہ بی ایسی کریں ہائی سکول کے ساتھ یہ شریعت کے کس قانون کے تحت یہ چیز آتی ہے کہ پہلے وہ ہائی سکول کے ساتھ بی ایسی کریں فوریئر پروگرام اس کے بعد وہ اپلائی کریں کینیڈا میں اگر نہیں مل رہا تو وہ دوسرے ملکوں میں کریبین ویرہ میں جائیں یو ایس میں جائیں پاکستان میں جائیں وہ پانچ سے سات سال کی وہ سٹرگل کریں اپنے بال ان کے جھڑ جائیں ہلکے ان کے پڑ جائیں اور اس کے بعد پھر وہ لیسنس لیں پھر وہ ان کو ہو کہ سیٹل ڈاؤن کہاں پہ ہونے ہیں اسی دوران وہ بچی تیس سال کی ہو جاتی ہے تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے جبکہ شریعت میں کیا ہے کہ کچھ کاموں میں ہمیں جلدی کرنی ہے اور وہ جلدی والے کام کیا ہے بیٹی جب بچہ بیٹی یا بیٹا جب بالغ ہو جائیں تو انہیں نکاح میں دے دینا ہے کیونکہ زنا سے نکاح کروڑ درجے زیادہ بہتر ہے جب شادی لیٹ ہوتی ہے تو پھر بیولادیاں زیادہ ہوتی ہیں نامردیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ فارمولے کرتے کرتے کاؤنٹنگ کرتے کرتے ان میں وہ حص ختم ہو جاتی ہے جو اولاد کے لیے ضروری ہے جو بدقسمتی سے مجھے یہ بات کرنا پا رہی ہے اس پلیٹ فارم سے کیونکہ اگر میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا ہم صرف یہ کہتے رہیں گے کہ فلان کی بچی کا رشتہ نہیں اور ابھی تک ہائی پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں تیس سال کی ہو گئی ہے فلان کی بچی کا یہ ہو رہا ہے ہمیں اس ایشو کو دیکھنا ہے کہ آخر یہ ہے کیا کیونکہ جو بچے رشتہ ازدواج میں بند رہے ہیں ان کے ہاں اولاد کا رشتہ بہت کام ہو رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ they don't want kids they don't want to get the liability کہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے excuse me دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے academic career پہ اتنا focus کیا کہ ان میں نسوانیت یا مردان کی کھنڈی پاڑ گئی وہ جو ایک جوبن ہے جو قرآن و سنت میں ہے کہ بلوغت کے ساتھ نکاح کیا جائے اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ اولاد ذرخیزی ہوگی اور اولاد جلدی ہوگی اور اس سے in the long run فائدہ کہ ایک تو امت مسلمہ بڑھے گی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کسرت پہ فخر فرمائیں گے دوسری امتوں پہ دوسرا کیا ہوگا کہ وہ جو قپل ہے وہ ابھی ینگ ہی ہوگا وہ ابھی ینگ ہی ہوگا 50 سے چھوٹا ہی ہوگا تو ان کے بچے جاب سے پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ ارلی ایج کی اولاد ہے اور پھر جو ارلی ایج کے بچے ہوں گے وہ بے ایب بھی زیادہ ہوتے ہیں میڈیکل سائنس بھی اس کو پروو کرتی ہے اسلام نے یہ سبق ہمیں پندرہ سو سال پہلے دے دیا ہوا ہے آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ لیٹ ایج کے بچے ایب دار ہوتے ہیں ان میں جسمانی روحانی روگ ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے ٹھیک ہے لو سنڈرم والے بچے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے وہ این جو جوانی کی زرخیزی کی جو اولاد کی جسے بہترین مومن آفظ عالم مفتی ڈاکٹر انجینئر بننا تھا وہ ہم نے شادی کو کریئر کے نام پہ پرولانگ کرتے اور اپنی لمبی لسٹ کی تکمیل کے لیے ہم نے اس شادی کو اتنا لیٹ کیا کہ اب وہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ یاد تو خدا نخصہ اللہ پاک ماف فرمائے وہ ان کی دسمانی روحانی روگ ہیں اور ہسپٹرز میں ہماری کلاسز میں اتنے سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کو کنسیو کرنے کے بعد دو مہینے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کی ہارٹ بیٹ نہیں ہے یا ہارٹ فراپر جگہ پہ نہیں ہے اس کو اباٹ کرائیں بچے کو یہ کنیڈین ایکنومکس پہ اور ہیلس دیپارٹمنٹ پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا اور وہ اس کے باوجود کہ کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے اللہ کریم اللہ کریم اس بچے کو عیب سے پاک کر دیں گے لیکن اس کے اگر میڈیکل آپ ریزن خواہشات ہیں ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے بچے ڈیوائس کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے وہ چیز ان میں ودیت کی ہے ان نے اس کی تشفی تو کہی سے چاہیے آپ نے ان کو نکاح کے نام پہ دروازہ نہیں کھولا تو آپ وہ کیا کریں گے وہ باہر نکل کے خدا خاصتہ اس شعر اور زنا میں پڑھنے سرے وہ پھر آنکھوں کے زنا کی طرف جاتے ہیں اور جب وہ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی سوائیتیں ختم اور ماند پڑھنے لگ جاتی ہیں وہ بہار خزان کا رخ کر لیتی ہے پھر بے اولادیاں پھر امت مسلمہ ایک ایس یا تو روکدار بچے ہوتی ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے یا بھی اولادیاں ہوتی ہیں پھر چڑچڑا پانا جاتا ہے کیونکہ ماں میں انرجی نہیں ہے اب تیس سال کے بعد کی بچی یا پینتیس سال کا لڑکا جو اس کا بچہ ہوگا چھوٹا اور یہاں تو آپ دیکھیں کہ بچے کی باسکٹ بھاری بچے بچے نہیں اٹھا سکتا بندہ اس کو دیس بائیس سال کا لڑکا شوق سے بچے تیس پہنس سال کا تو اپنا کمر چیدی کرتا رہے اوپر سے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اس کے گلاسیز ہیں اس کے بال اڑے ہوئے اور وہ کہے کہ یہ کیا مصیبت ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں باسکٹ اٹھانی گاڑی میں رکھنی نکال مال میں لے جانی ہے اس کو یعنی بچہ نکال بٹھانا گاڑی میں رکھنا اس کی بیلٹ دگانا سیٹ پہ رکھنا اس کے سنو سوٹ وہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ وہ ایک بچے کے ساتھ نڈحال ہو جاتے اور اس کے بات کہتے ہیں نو مور کٹ لہٰذا ان لان ٹرم تکلیفوں کو بھی دیکھنا ہے اور شار ٹرم ہمیں کیاڈسین بنانا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں بہت ارلی ایج میں کرنی ہے جہاں تا کیریئر کا مسئلہ ہے دیکھیں اللہ کیریئر ہم کیوں دیکھتے ہیں رز کے لیے دیکھتے ہیں اللہ کریم فرماتے کہ میں نے بندے کو پیدا کیا تو اس کا جوڑا اس کی زندگی اس کی موت لکھ دی ہم لکھے ہوئے کے لیے سرگل کر رہے ہیں کیا نہیں لکھا کیا طلب پہ ملنا ہے وہ دین کی طلب ہے دین طلب پہ ملے گا اس پہ ہم رسک پہ رسک کرنے لگے جو ریٹن ہے اگر اگر تقدیر سے رسک نہ ملتا ہوتا اگر تقدیر کی تقسیم رسک پہ نہ ہوتی تو آپ یقین کریں کہ پڑے لکھے graduate عمار دار ہوتے انگوٹھا چھاپ کچھ بھی نہ کماتے آج بزنس میں آپ دیکھیں انپارڈ لوگ بلینز کے ساتھ کھیل رہے ہیں کوئی ان کے پاس فینانس کی ڈگری نہیں ہے اور اگر محنت پہ مال ملتا تو پتھر کوٹنے والے مزدور کو سب سے زیادہ مال ملتا اس سے زیادہ گرمی میں باہر بیٹھ پتھر توڑتا پڑھ کے بناتا اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں اس کا مطلب محنت کا مال سے تعلق نہیں ہے جس کیریئر کے لیے ہم نے اپنے بچوں کی جوانیاں پر بات کر دی ہیں اصل میں وہ مقصد نہیں تھا اور کوشش کریں ہم آئیڈیل ڈھونٹے ہیں آئیڈیل اللہ کی رحمت سے بننے ہیں اگر اللہ پاک چاہیں گے تو ایسے کوئی شکل کا میچ ہے نہ کوئی روزگار کا نہ کوالیٹیکیشن کا ان میں ودیت کر دیں گے محبت یہ عرش سے آمی ہے اور اگر اللہ چاہیں گے تو جو ہائی سکول سویٹ ہارٹ تھی وہ بھی شادی کے بعد طلاق پر منتج ہو جائے گی یہ اللہ کا نظام ہے یہ محبتیں ڈالنے کے نکاح کے لیے اپنی لسٹ کو تھوڑا شارٹ لسٹ کریں اپنے میار کو تھوڑا نیچے لائیں اور پھر لڑکوں میں سے سلیکشن کو آسان کر دیں آج تک کیونکہ میں یہی کہتی رہی بیٹوں کی ماں کی نخریں ہیں بیٹوں کی ماں ڈیمانڈ کرتی ہیں لیکن جب سے بچیوں نے مجھے میسج کرنے شروع کی آپ کے سارے لیکچر یہ ہوتے ہیں کہ بیٹوں کی ماں کو سمجھ آتی ہیں کہ یوں نہ کرو لڑکیاں نہ رجیکٹ کرو روز چائے پی کے چلی جاتی ہو لڑکیاں اس کی کمر موٹی ہے اس کا ناک موٹا ہے اس کی ایک کوالیفکیشن نہیں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ہمارے ماں باپ کسور ہے بیٹیاں کہتی ہیں کہ وہ بھی عام بندہ ان کے دانت کے نیچے نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ محبت کرتے ہیں پھر سب سے بڑا ایشو ذات پات کا ایشو ہے یہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہمارے ٹرائز کا نہیں ہمیں اپنی ذات اور برادری سے باہر نہیں نکل اس کی وجہ سے بھی شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں پھر یہ ہے کہ اگر بچہ ڈاکٹر انجینئر لائر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی پروفیشنل لڑکی ملے پھر کیا ہوتا ہے وہ دونوں پروفیشنل مل کے بچے کو ڈیل کیر میں پھینک اور اس جنگل میں جو ان کا محل مینشن ہے جو انہوں نے محنت کر کے بنایا ہے اس میں رات کو بیٹھ کے پیزا کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں تک کے ہوئے مینٹل ٹینشن کے ساتھ کیا ہم نے اس جنت کا مومن کی یہ جنت ہے مومن کی یہ جنت ہے کہ بزار کے کھانے کھائے جائیں بچہ نوکروں کے پاس پلے نان مسلم کے پاس پلے کیا اس میں وضیعت ہو رہا ہے وہ دو پروفیشنل مل کے ایک بہترین عمتی نہیں بنا سکتے ان کی گود میں پلنے والا بچہ بہترین عمتی نہیں یہ اس وقت ہمارے سوسائٹی کا سب سے بڑا دکھ ہے اگر بچہ آپ کا بیٹا ہائیلی کوالی فائیڈ ہے یا بیٹی تو اس کے میچ کے لیے آپ تھوڑا سا لو آئیں تاکہ ایک ایسا بیلنس کپل بن جائے جو گھر میں محبت توجہ دھیان اس کو کم پروان تشہ آنے آئیں گے وہ تو دوسرے شہروں میں رہیں گے جو اپنے جاب اپنے کیریئر کے لیے اپنے ماسٹر کے لیے اپنے ڈگریز کے لیے اپنی پی ایس کے لیے کیلئے کیلئے وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی منت کی اب ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے تو لہٰذا پلیز مسلمان ماؤں اپنی بیٹیوں پہ رحم کھائیں اور ان کے لیے اپنے میار کو تھوڑا نیچے لائیں اور اس کے لیے جو روحانی عمال ہیں ان پہ بھی توجہ دینی ہے اللہ کے گھر سے مانگنا ہے اور مانگنا کیسے ہے بہترین جو اس کے لیے عمل ہے اللہ سے بہترین زوج مانگنے کا جو بہترین عمل قرآن میں ہے مختلف بیس لیکن جو بہترین ہے وہ کیا ہے سورة القصص کی آیت 24 رب جو میری طرف اتارے میں فقیر ہوں اس تیری بہترین رحمت کا یہ کیا ہے یہ ایک قرآن میں ایک ہی واقعہ ایسا ہے جس میں اللہ قریم نے پوری شادی بتا منگنی سے شادی تک لڑکی اور لڑکے کا ملنا باپ کارڈسیان بیٹی کی رائے وہ سارا اس واقعے میں بتا دی ہے کہ حضرت موس علیہ اسلام کا جو بھی نکاح ہوا ہے حضرت شیب علیہ اسلام کے پاس جب وہ پہنچے ہیں راستے میں وہ بچیاں ملی ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں پیچھے کھڑی ہیں انہیں کہ سارے مرد بلا رہے ہیں ہمارا باپ بہت بھوڑا ہے ہم ہمارا بھائی نہیں ہیں ہم پیچھے اپنے جانور لے کے کھڑی ہیں تو انہیں کہ اچھا میں آگے ہو پلا دیتا پانی پلا دیا وہ بچی گھر جا کے اپنے والد سے کہ رہی ہے بڑا مضبوط ہے یعنی بیٹی بتا سکتی ہے اگر کوئی اچھا لڑکا اسے نظر آئے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بتا سکتی ہے باپ کو بچی دیکھا کہ ہمیں اچھے نوکر کی ضرورت ہے وہ تو مجھے لڑکے کی تعریف کھر بتا رہی ہو جیسے ہمارے سمجھا جاتا ہے بیٹی بتائے باپ بیٹی بتائے اور باپ کو بتا رہی ہے ماں کو بھی نہیں بتا رہی باپ کو بتا رہی ہے اور والد کا رویہ دیکھ یہ نبوت سکھا رہی ہمیں نبی سکھا رہے سے زیادہ آپ ہمارے جانوروں کی دیکھ بال کرو تو میں دونوں بیٹیوں میں سے ایک کنکہ تم سے کر دوں گا تو وہ دعا کیا تھی اور وہ شرافت کیا تھی لڑکے نے لڑکی کا بیچھا نہیں کیا لڑکی نے خود انڈیکیٹ کیا پیرنٹس کو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ زبان کہ جس کی شادی ہونی ہے لڑکی یا لڑکے کی وہ خود بے شرم ہوگا اگر وہ زبان سے شادی کا نام نکال گا حالانکہ زندگی ان کی ہے انہوں نے فیصلہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے پچھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماں باپ اس فیصلے سے آؤٹ ہو جائیں بٹ وی سبح رفتار بنائیں فیس ٹریک بنائیں کریر کا جہاں تک معاملہ ہے شادی کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے بھی کلاس سے پہلے میری بات ہو رہی تھی آئی وز گری ٹویل وی آئی گر مری اور اس کے بعد شادی ہوئی میرے بچے میری گریجویشن ماسٹر پبلک سرمیس کمیشن پبلک پبلک سرمیس پبلک سرمیس سرمیس پہلے ہم اپنے ایک پہلے بچے 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 سارے لوگوں کی دعائیں شاہدی میں پلیز نا تو دگری کو رکاوٹ بنائیں کہ پہلے سکول کمپلیٹ کرو نا شادی میں یہ رکاوٹ بنائیں کہ اس لڑکے کی آمدن کم ہے رزق اللہ پاک نے لکھا ہے جب آپ نکاح کرو گے مسنون تو اللہ پاک اس بچے کے مقدر سے رزق بڑھا دیں گے تو میرا خیال ہے ماں باپ کو میرے لیے بھی یہ میسج ہے میں بھی اسے فیسٹ ٹریک کرنا ہے اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ میار کو تھوڑا کم کریں ٹھیک ہے اور اللہ پہ توقع کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کریم میرے بچے کا جو جوڑا آپ نے بنایا ہوا ہے جب بچہ پیدا ہو جب سے دعا مائدہ کی آیت نمبر ون ون فور بہترین ہے اس میں مائدہ کا ذکر ہے دسترخان ناظر فرمائیں وہ دسترخان صرف آپ کی بریانی نہاری نہیں ہے وہ دسترخان اچھا جوڑا وہ دسترخان اچھی جاب وہ دسترخان اچھی سسران وہ دسترخان اچھے پروسی وہ دسترخان جاب کے دسترخان آپ کے باس وہ دسترخان آپ کے لئے قرآن کا پڑھنا وہ دسترخان آپ کی تسبیات وہ دسترخان آپ کے نوافل آپ کی فرد یہ سارا جسمانی روحانی دسترخان ہے تو جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں صورت المائدہ کی آیت نمبر ون ون فور یا اللہ ربنا دو اللہ کے بڑے ناموں سے شروع ہوتی ہے اس کو پڑھ کے گیارہ دفعہ آسمان کی طرف پھوک مارے کہ اللہ میرے بچے کے لئے میری بیٹی کے لئے میرے بیٹے کے لئے بیترین جوڑا آسمان سے نازل فرمائیں یہ عرش سے رشتی آنے ہیں فرش والے کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہمیں اکل فور ہے غالبا دیسمیں پارے میں اس کو ربی انی لیمان زلط آلی من خیر فقیر کو آپ پڑھنے کی عادت بنائیں بچہ خود پڑھیں بیٹی بیٹا خود پڑھیں اور دعا مانگیں اور جو دوسری ہے سورة المائدہ آیت نمبر ون ون فور اس کو آپ عادت بنائیں اس کے ساتھ آپ کوشش کریں آپ کوشش کریں کہ روز حاجت کے دو نفل پڑھیں کہ اللہ کریم یہ میری حاجت ہے کہ میرے بچے کے لیے آپ جلدی سے کوئی غیب سے وسیلہ پیدا فرما دیں کوئی نیک سوال خاندان سے نیک سوال لوگوں سے ملا دیں میں تو ایسے کہتے جیسے مشروم فورم سے اگاتی ہے ایسے مشروم کی طرح کوئی سامنے بندہ دکھا دیں تاکہ زیادہ بھاگ دوڑ کرنی نہ پڑے اتنے ٹائم نہیں سونے بس خود یہ سان کر دیں اللہ پاک سے آسانی کی دعا مانگ اللہ کریم سہل بنا دیں آسان بنا دیں سبک اس کی نیت کیا کریں کہ میں شادی پیسے تین نکتے ہٹھا کے اس کو سادی کروں گی خود اللہ پاک رحمت نازل فرمائیں گے پھر اس کے ساتھ کچھ چھوٹے عمال کریں روز اپنی بیٹی یا بیٹے کی طرف سے ایک کوائن صدقے کے ڈبے میں ڈالیں صدقہ مشکلات اور رکافتوں کو دور کرتا ہے اللہ کریم یہ میں صدقہ اس کے شادی کے لئے کر رہی ہوں اللہ کریم آپ اس کی راہ آسان کر دیں اس کو زندگی کا بہترین جنت کا آفیت کا ساتھی دے دیں پھر آپ آج کل سمر پیچھے کوئی باول رکھیں دانے پانی برڈ فیڈر رکھیں اور پرندوں کو دانہ ڈالیں کیونکہ وہ دانہ کھا کے دعا کرتے جائیں گے اس نیت سے اس میں دانے ڈالیں کہ اللہ کریم یہ جو تیرے پرندے اڑ رہے ہیں یہ میرے بچے کے لئے دعا کریں وہ کرتے ہیں ہر دعا کرتے ہیں آپ اس عمل کو کریں اللہ کریم اس کی بھی انشاءاللہ تاثیر اور وضو کے بعد تین گونٹ پانی اس نیت سے پی یں جب وضو کر لیں تو تین گونٹ پانی دعا کی قبولیت ہوتی ہے کہ اللہ کریم بہترین جوڑا عطا فرمائے بہترین جوڑا اور جب بھی دعا مانگنی اللہ کریم پوری عمت کے لیے بہترین زوج اطاف میں انسانوں کے لیے جننوں کے لیے ہر دعا انسانوں اور جننوں کے تصور کے ساتھ آپ نے کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تقوی کو اپنا میار بنانا ہے میرا بھانجا رمضان سے جس پہلے یو ایس گئی تو بڑی اس کی فنی عادت ہے تو ہم زوج ہے تو اس نے وہاں پہ ایک بڑی سی سوان یا بڑی آنکھ مالا جو برڈ لنبی سی اس کی نیک ہے اور اوپر بڑی بڑی سی آنکھ سوان ہاں اس کو دیکھ اس نے کہا ممہ یہ تو آئیڈیل مل گیا آپ کہتے ہیں لنبی کی گردن لمبا سکات موٹی موٹی آنکھ یعنی تقوی حسن کا میار بنایا ہوا ہے آپ اپنی میار کو تقوی رکھیں آپ جقین کریں حسن qualification نیک نامی خود ساتھ آئے کیونکہ آپ نے قرآن سنت کے مطابق شادی کی نیت کی پھر آپ نے لڑکے کو متقی سوچا اور لڑکے والے بھی لڑکی میں صرف تقوی دیکھیں باقی چیزیں آٹومیٹیکل ملیں انشاءاللہ ان کو اب اس کو سپیڈی کرنے کے لیے اس ٹریک کو سپیڈی کرنے کے لیے ہمیں چیزیں ڈونڈنی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے ہم جان کلاس میں بیٹھتے ہیں ہمیں کر دی گئی ہے سپائس کنا زیادہ عجر دے دیا گیا ہے کیونکہ ہر روز مومن پانچ مسجد میں ملیں گے ہر ایک کو ایک دوسرے کی بائیوگرافی پتہ ہوگا ٹھیک ہے کہ اس کے اتنے بچے ہیں وہ نماز میں مسجد میں نظر آتے ہیں پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی ایک کمیونیٹی برٹ ہوگی جس میں رشتہ داریاں کی جا سکیں گی ہم نے اس کو چھوڑا اب یہ جو کلاسیز ہیں یہ حلقہ ہے یہ حلقہ ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں کی کیا مسائل ہیں اگر ہم اپنے اس کو ہم کہیں گے یہ جی اتنا نوزی نہیں کسی کو ہونا چاہیے یہ میرا پرسنل ہے یہ میری پرائیویسی ہے ہم بہنیں ہماری بچیوں کی مسائل لیکن اس بات کو اپنی بیٹی کیلئے کہہ رہی تھی یاد رکھیں خواتین اگر ہم کسی کی عیبت کریں گے عیبت کے بارے میں جب نبی کریم سے پوچھا گیا تو مفہوم کیا تھا کہ پوچھنے والے نے پوچھا صحابی نے کہ اگر ہمارے دوست میں وہ عیب ہے بھی تو ہم بیان کریں تو وہ غیبت ہو جائے گا اس میں وہ خامی ہے تو ہم نے بتائی ہے تو آپ نے فرمایا وہ ہی تو غیبت ہے اگر اس میں نہیں ہے تو وہ بھتان ہے اس کی تو سزائی اسی کوڑے ہے اور اس کے لیے زمان مالک کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے پہلے بھی میں نے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غیبت اور بھتان سے میں کتنا بچنا پردہ پوشی کرنی ہے ایک مومین اگر کائنات میں کسی مومین کے ایب پر 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 دالے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اپنی ستاری کی چادر اس کے ایبوں پر ڈالیں گے اس دن حشر کی رسوائی سے بچا لیں گے اور یہاں بھی یاد رکھیں اگر ہم کسی دوسرے پر انگلی اٹھائیں گے ایک انگلی اٹھائیں گے چار انگلیاں ہمیں پوائنٹ کر رہی ہیں ہماری طرف آ رہی ہیں اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں سنار کا کام کرتا تھا سنارہ تھا گول سمیت تھا تو میں نے چھوٹا بچہ اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھا ہوا تھا انڈیا کا یہ سچا واقعہ ہے اور میں ایک دفعہ گھر میں آیا وہ بچہ بڑا ہونے لگ گیا ہمارے گھر کا سودہ سلف لاتا تھا تو میں گھر میں آیا تو میری بیوی رو رہی تھی میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ اس لڑکے نے آج مجھے بری نظر سے دیکھ ہے مجھ پہ ہاتھ ڈالا ہے میری عزت پہ میں نے اس کو بیٹا سمجھ پالا تھا تو اس کا ہسپنٹ بھی رونے لگ گیا میں تو رو رہی ہوں مجھے دکھ ہوا ہے میرے جب میں نے باہر یہ کام کیا تو اللہ نے گھر میں چار دیواری کے اندر میری بیوی کی عزت کو خطرے میں ڈالا اگر باہر آپ غلط کام کریں گے تو گھر میں رہتے ہوئے اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں رسوا کرنا لہذا دوسروں کے عہبو پردہ ڈالنا ہے حضرت امام مالک مدینہ کے گورنر بھی تھے اور قاضی القضا بھی تھے فقی بھی تھے امام بھی تھے ان کے دور کا واقعہ ہے کہ مدینہ سے باہر ایک ورسی میں ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی اس کو شاور خواتین دے رہی تھی جو آخری غصل ہے وہ دے رہی تھی جب نہ رہی تھی تو ایک نہ لانے والی عورت نے کہا کہ اس عورت کو نہ لاتے کہ یہ جو عورت ہے اس کے فلاں مرد سے کوئی تعلقات تھے دیڈ باڈی کی عیبت کی اس عورت یہ سچا واقعہ ہے اس عورت کا ہاتھ دیڈ باڈی کے ران کے ساتھ چپک گیا آپ باہر مرد کہہ رہے ہیں جنازہ تیار ہے بی بی آپ لوگ کب سے غسل دے لیکن وہ ہاتھ چھوڑے باڈی تو پھر اس کی ران کے ساتھ جہاں بات کرتے کرتے وہ چپک گیا مردوں نے جب دو تین دفعہ کہا کہ ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے ہو گئے خواتین کیا ہے باہر جنازہ قبر پیار ہے مہمان ریڈی ہیں لوگوں نے ٹریول کرنا ہے جنازے کے بعد تو عورتیں باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ اس ڈیڈ باڈی نے ایک عورت کا نہلانے والی کا ہاتھ اپنے ساتھ پیس کر لیا ہے کیا کریں اب لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں شام ہو گئی ہے ایسا کرتے ہیں کہ اس عورت کا ہاتھ کٹ دیتی ہیں تاکہ وہ باڈی کے ساتھ لگ رہے تو ہم میت کو دفنائے ہماری میت خراب ہو رہی ہے جو زندہ عورت نہلانے والی کی رشتہ دار تھے ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کٹ دیں گے پھر انہی کہ دیڈ وارڈی کی ران کٹ دی جائے اس کا گوشت کٹ دیا جائے تاکہ باڈی ازاد ہو تو دیڈ وارڈی والوں نے کہا ہم تو اپنی میت خراب نہیں کریں گے اب یہ معاملہ اتنا پھیلا اس وقت کے علماء سے فتوہ لیا کہ کیا کرے انہی کہ میں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی عزرت امام مالک کے پاس تیز رفتار گھوڑا مدینہ بھیجا گیا کہ ان کو جا کے واقعہ بتایا تو وہ خود تشریف لائے اور انہی کہ میں اس عورت سے خود بات کرنا چاہتا ہوں پردے کے پیچھے سے جس کا ہاتھ کھ ہوا تھا اس کی بات کرائی تو اس مالک کے مفہوم اس طرح سے تھا کہ بی بی نے لاتے ہوئے آپ نے کیا بات کی وہ عورت تو دوسرا دن ہو گیا تھا وہ چپکی ہوئی تھی اس نے کہ میں نے کہ تھا کہ اس مجھے شک تھا آپ نے فرمایا تم نے اس پہ بھوطان لگایا ہے اور میت اب یہ ڈیمان کر رہی ہے کہ اس سے اس بھوطان کا بدلہ لیا جائے بھوطان کی فک میں سزا اسی کوڑے ہے حکم دیا گیا کہ میت پہ چادر ڈال دی جائے اس عورت پہ حد لاغو کی جائے اس اسی کوڑے لگائے جائیں امام مالک کی موجود کی میں اس وقت اس عورت کو کوڑے والا بلایا گیا ہاتھ اس کا ڈیڈ باڈی کے ساتھ چپکا ہوا تھا اس کو سیونٹی نائن کوڑوں تک اس کا ہاتھ چپکا رہا جو ہی اسی کوڑا ایٹی اس پہ لگا تو ہاتھ باڈی نے چھوڑ دیا یہ سزا اس دنیا میں عبرت بنانے کے لئے ہم جیسے لوگوں کے لئے لہٰذا میری آس ریکویسٹ ہے پلیز کسی کی بیٹی یا بیٹے کے عیبوں کی طرف جب تک کہ آپ کے پاس گواہ نہ ہوں ہاتھ نہ اٹھائیں اور مرد کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو چار گواہ لائیں اس کے اوپر چار گواہ لائیں آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو دو آنکھیں آپ کی آپ اس پہ چار گواہ لے کی آؤ ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کی بیٹیوں اور بیٹوں پہ اس بات پہ انگلی اٹھائیں کہ وہ لائیبریری میں بیٹی ہوتی کسی لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ اپنا کوئی پروجیکٹ کر رہی ہو آپ کو کچھ نہیں پتا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم جس کے بارے میں بہن بھائی جا رہے ہیں اللہ کی رسول سے زیادہ متقی اس کائنات پہ نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا آپ اتقاف میں تھے تو اسی دوران حضرت بی بی محمونہ ازواج متحرات میں ایک زوجہ آپ سے ملنے کے لئے آئیں اور آپ رات کو مسجد سے اٹھ کے وہ بات کرنے آئیں بیعت کے بات کرتی رہی مسجد میں آپ کے ساتھ اور اس کے بعد آپ بی 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 کو چھوڑنے کے لئے بی کو چھوڑنے کے لئے گھر تک راستے میں کچھ صحابی ان کو مل گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہو یہ میری زوجہ ہیں میں ان کو مسجد نبوی سے گھر چھوڑنے جا رہا رہا ہوں تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہم کوئی شک کر رہے تھے جو آپ نے اتنی کلیری فکیشن کی مفہوم ہے تو آپ نے فرمایا کہ شیطان ہر سخ کے ساتھ لگا ہو ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی مجھے ایک خاتون کے ساتھ رات کو جاتا لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرنے والے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا نہیں کریں آپ اس کمیونیٹی سے فائدہ اٹھائیں ہمارے مل بیٹھنے سے ان گروپ سے فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں اس کو ایزا بزنس نہیں بنانا فیسے نہیں رکھنی آپ نے ایسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ ہاں جی میں فلاں مدر کو جانتی ان کی بیٹی ہیں ان کا بیٹا ہے شریف لوگ ہیں جو میری انفرمیشن پہ ہیں آپ بھی اپنی انفرمیشن لے لیں اور ان کے بچے بڑے میں ہیں آپ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ یہ جو ہماری بچیاں روتی سکتی جوانیاں جو ہیں بڑاپے کی دیلیز کی طرف جا رہی ہیں ان کے ہم کو مدد کر سکیں ہمارے اس طرح بیٹھ کے درست سن کے ہم چلے جاتے ہیں کہاں رہتی ہیں کہاں سے کچھ بھی نہیں ملنا ہم کیا کرنا ہے کہ سٹی کو بنیفیشل بنانا ہے پوریڈکٹیو بنانا ہے اور وہ کیسے بنانا ہے اور اس وقت جو برننگ ایشو ہے وہ رشتوں کا ہے بیٹوں کے اور بیٹیوں کے اگر ہم اپنی جان پہچان کے لوگوں میں کانٹیکٹ کر لیں گے تو ہمارے لئے آسان ہو جائے گا نئے لوگوں کو ہم نہیں جانتے دوسرے مدینے والے کی نسبت ہے سیرا سیخ میں بیٹھے ہیں نا تو اب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ ہے لیکن وہ بچی جی تین سال بڑی ہے چار سال بڑی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں اس ایشو کو اتنا بنا دیا گیا ہے کہ بچی جو بچے سے بڑی لڑکے سے بڑی نہیں ہو سکتی یہ چجر ممنوع بنا دیا گیا بچی مجھ سے یہ میسج کر گی پوچھتی ہیں کہ شریعت میں ہماری ماں کو یہ بات سمجھائیں کہ 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 لڑکا چھوٹا نہیں ہو سکتا لڑکی بڑی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول کا پہلا نکاح آئی اپنے سے بڑی زوجہ کے ساتھ ہوا ہے آپ 25 سال کے ہیں اور بی بی خدیجہ 45 سال کی 45 سال بڑی ہیں اور ہم ایک دو سال کو حضم نہیں کر سکتے پھر یہ ہے کہ جن کے شور انتقال کر جاتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ ان کے نکاح میں جلدی کریں ہمارے ہاں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں ہاں ابھی کل تو شور کو یہ ہوئے اور آج دیکھو نکاح کر لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی امی سلم آئی اور ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بہت دکھی ہوں بہت دکھی ہوں کہ میرے شہر اللہ کو پیارے ہو گیا چھوٹے چھوٹے میری آیال داری ہے بچے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدل عطا فرما اور اپنے نکاح کے لیے پرپولز کیا ہمارے ہاں اس چیز کو دیکھا ہی نہیں جاتا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک دفعہ نکاح ہو گیا اور وہ بس آخری عید تابوت پہ آخری کیل لگ گیا اس کے بعد دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے آپ نے رمضان کے اگر سارے لیکچر سنیا تو اسمہ بنت عبیس پہ میرا لیکچر تھا ہی اسی لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نحو کا پہلا نکاح حضرت جعفر تیار سی علی کر عملا واجو کے بھائی سے ہوا پھر آپ کا نکاح اس کے بعد ان کے نکاح طبو بکر صدیق سے ان کا نکاح ہوا ہے ان کا نکاح زمر سے ان کا نکاح علی کر عملا واجو سے ہوا ہے ان کے نکاح در نکاح ہوا ہیں بیوہ ہوتی نکاح ہوتا ہوتا اگرانے سے ہم دین کے نمبردار بن گئے ہیں اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ بیوہ نکاح نہیں کر سکتی مطلقہ نکاح نہیں کر سکتی اپنے سے بڑی عمر کے بچے کے سب نکاح نہیں آسکتا یہ وہ ساری چیز ہیں جنہوں نے شادیوں کو ڈلے کیا ہو ہے اور اب صرف یہ ہوگی ہے جب تعدد ازدواج ختم ہوئی ہے ایک سے زیادہ ازدواج کو ہم نے رواج میں نہیں رکھا اس سنت کو ہم نے چھوڑا ہے تو اب معاشرے میں مرد تھوڑے ہوگئے ہیں اور خواتین زیادہ ہوگئے ہیں اور مردوں نے اپنی list demands کی اتنی لمبی کر دی ہے کہ کوئی ان کے میار پہ پورا نہیں اتر رہا لہذا دونوں پارٹیوں کو سوچ نہ اور میں خود کو پیش کرتی ہوں جن کے بچے بچیاں ہیں آپ مجھے بتائیں جو میرے جاننے والے جو بیٹوں والے ہوں گے میں ان کو بتاؤں گی مجھے پتہ ہے میری ذمہ داریوں میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی دعا کریں کہ اللہ میرے وقت میں برکت ڈالے تو ہم ایک دوسرے کو گائیڈ لائن دیں یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے اس پہ مدد کرنا اور ماں باپ نے دعا کے طول کو نہیں بھولنا دعا پہ زور دینا ہے پوری امت کے بچوں کے لئے بہترین جوڑوں کی بہترین دعا اس وقت اتنی ضروری ہے کہ اللہ کریم ہماری قیامت تک نسلوں کو بہترین جوڑے عطا فرمائے پوری امت کے جن و انس کو بہترین زوج عطا فرمائے نیک اور صالح لوگوں سے ملائے تقوی ہمارا میار بنائے اور قرآن و سنت کے مطابق شابیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری قیامت تک نسلوں میں کوئی غیر کلمہ گو جوڑا نہ بنے کلمہ گو جوڑے بنے کلمہ گو جوڑے انشاءاللہ بنے آپ نے اپنے بچوں کا صدقہ روز نکال ان کے بہترین زوجین کے لیے برڈ کو پانی ڈالیں اپنے امسائیوں کو راضی رکھیں امسائیوں کو راضی رکھیں ان کی دعا لگتی ہے مسلم ہے یا نان مسلم ہیں اپنے امسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا آہد کریں اور رات کی پچھلے پیروں میں جاگنے کا خود کو عادی بنائیں وہ دعاوں کی قبولیت کی گھڑی ہے جب آپ زمین پہ اپنا مسلم بچاؤ تو عرش والا اپنی رحمت کا مسلم آپ کی چھت پہ ڈالے اور پوچھے کیا مانگتے ہو وہ مانگنے کی گھڑی جن پہ پکا جائیں نماز پہ بیٹھیں اور بیترین جوڑے بیترین نسلیں بیترین نورانیت بیترین روحانیت بیترین ربوبیت بیترین محبوبیت اتا فرمائیں ہر بچے کا تصور کر کے آیت الکرسی پڑھے جائرما سے بیت اثر پڑھ کے اپنے ہار گاڑی کو دم کریں اپنے پروسیوں کو دم کریں اپنی دوستوں کو دم کریں اپنے استادوں کو دم کریں میں اور میرے بچے بھی متاج ہیں اگر ادھر بھی ایک فونک ماریں گی تو اللہ کریم آپ کی نسلوں کو کروڑوں گناہ عطا فرمائے گا آپ یہ عمل کریں اپنے پلات اپنے گھر اپنی گاڑیاں اپنے بیترین سب کو دم کریں اللہ کریم اس سے میں آیت الکرسی کا اثار دیتی ہوں اللہ کریم آیت الکرسی سے بڑا مجھے کوئی اثار نظر نہیں آتا اللہ کریم اس سے بڑی فاظت کی کوئی پناہ کوئی فصیل اس شرور کے دور میں مجھے نظر نہیں آتی جمعہ کے دن اثر سے مغرب تک آیت الکرسی کا عمل پکا کریں اور اپنی نسلوں کا تصور کریں اور انہیں آیت الکرسی کی چھاؤں دیں کہ اللہ کریم ہماری نسلوں میں طلاق نہ ہو دیوگیا نہ ہو خود کشیا نہ ہو اللہ کریم نان مسلم کپل نہ بنے مسلمان جوڑے مسلمان نسلیں کلمہ گول دیں سال بہترین دائی امتی پیدا ہوں ان نسلوں میں یہ آپ تصور کر کہ قیامت تک نسلوں میں اثر سے مغرب تک آپ اس عمل کو کریں گی اور پوری امت کے جیسے جو گلوب ہے اس کو تصور ملایا کریں اس کے اوپر آیت الکرسی کا دم اللہ اس کائنات میں جتنے بچے انسانوں کی ہیں یا جنوں کے ہیں نظر آنے والی مخلوق کے ہیں یا نظر آنے والی مخلوق کے ہیں اللہ کریم اس سارے متاج ہیں میں انہیں آیت الکرسی کا حسار دیتی ہوں اللہ کریم ان میں بہترین جوڑے پیدا فرمانا اور میں اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کروں سوالیں بہترین لوگوں کے ساتھ بہترین خاندانوں کے ساتھ ہمیں ملا دیں اور اس عمل کی مشکلات رکابتوں کو دور فرمائیں اور صدقہ ڈالتے ہوئے بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ کریم صدقہ مشکلات کو رکابتوں کو اٹھاتا ہے میں صدقہ ڈال رہی ہوں رشتیوں کی رکابتوں کو دور فرما دیں اور تھوڑا سا ایک کوائن پوری امت کے بچوں کی طرف سے ڈال دیا کریں کیا پتہ کئی لوگوں تک یہ سواب کا کام ہے وہ جو لیزر بڑی سی ہوتی ہے اور چڑیا سب چونچو پانی لے کے آرہے تھے تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے آگ بجے گی نمرود کی آگ جس پوری کائنات کی لکڑیاں ڈال دی گئی ہیں پرندے کیا جواب دے رہے تھے کہ اس سے آگ تو نہیں بجے گی لیکن ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں کیامت کے دن یہ تو کہہ سکھے ہم بجھانے والوں میں سے تھے میرے کوارٹر سے ہو سکتا ہے سب کا صدقہ دا نہ ہو جائے میرے کوارٹر یا میرے ڈائن سے کیا صدقہ دا ہوگا پوری امت کے جن و انس کا لیکن میں یہ کہوں گی کہ اللہ کریم میں نے تیرے امتیوں کا دکھ میرے اندر تھا یا امتی کا درد میرے لبوں پہ بھی تھا میں امت کی طرح سے صدقہ کر کے کم از کم میں اس جو رشتوں کی جو نا ہونے کی ایک دانے میں ستر والی اور ستر والی میں ستر گنا تو تُو کر دے اس کو میرے یہ لونی میں ڈال رہی ہوں اللہ کریم تُو اسے ملین ٹریلین کر سکتا تیرے پاس ہے تُو تو کہتا ہے کہ مرے پاس کیا ہے مکالی دوسر مواتی وال چابی ہیں کنجیا ہیں ٹھیک ہے میں رب السماوات وال ارد ہوں زمین و اسمان کا رب پالن آر ہوں تو بنا دے اس کو بنا دے گا تو لہذا دعا کریں کہ ہمارا یہ برننگ اشو ہے ہماری بچیوں کا اللہ کریم ہمیں ذریعہ بنا دے ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے ٹھیک ہے اور اس کو پروفیشنل نہیں پلیز ہونے میں جو پروفیشنل ہیں میں ان پر کوئی اتراز نہیں کر رہی وہ ان کی روزی روٹی ہے وہ ضرور کریں لیکن ہم اس گروپ کی لیول تک ہم یہ کہ جس طرح وکسر میری بچی کہتی ہوتی ہے کہ آپ کا نام آتی مفت مفت کا ہی خیال دنیا میں مفتی مفتی کے کام ہوتے رہے ہیں مفتی مفتی کے سلسلے چلتے رہے ہیں تو اللہ کریم انشاءاللہ جنت بکے کہ مفت مفتی دے دو تو ہم نے اس کام کو پروفیشنل نہیں کر نا پلیز ایسا نہ ہو کہ باجی اب رشتے کرانے لگ گئی ایسا بڑی 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 لیتر پڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی کو آگے آنا ہے اتنے سارے رونے نہیں دیکھے جا سکتے تو آپ میں سے ایک دوسرے کو اپنے بچوں کی پروفائل یعنی یہ نام اس کی کوالیفکیشن وہ کیا ہے بچہ میرا یہ کرتا اتنی اج سچ سچ پہلے سے میری تھا انگیش تھا پورا ایک پیرا گراف میں ایک نصفے کو فاور کریں اور پھر دیکھیں سابرا جی خوش ہو رہی ہے اس کام کے لیے لیکن میری کمیلی نے چار دن پہلے یہ کہ آپ کے جنر میں شاہد تیٹر کی کلاس ہوتی ہے تو پلیس کہیں میری بیٹی اور کوئی ریشتہ ہو تو بتائیں ماشا اللہ بارک اللہ اور وہی ٹاپک آگیا ماشا اللہ بارک لیکن آپ نے یہ کہا ہے تو خوش ہو کیا ایسے چیرہ برائیٹ ہے میں نکال نہیں کہ پٹا پر پر پائل آئے ان کو جیسے پتا تھا کہ مجھے گھر مجھے 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 میسیج کریں گا اور میں آپ کو میسیج کروں گی میرے پاس دوکٹر ہے ان کے اللہ پاک انشاءاللہ آپ بھیجئے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم سب ایک بسے کو ہیلپ آوٹ کریں اور اللہ کے لئے ہم جمعے کی شام کو بیٹھے ہماری بہت سری بہنوں نہیں کر رہے تھے آج کی اور ٹاپک میں وہ رکھ نہ جاری تھی لیکن وہ مجھے بچی کا میسیج یاد آیا کچھ خط یاد آیا تو میں نے سوچا کہ اس پہ کیوں نہ بات کر لیں ٹیوز دی کی کلاس میں لیے جیسے دعا پیچھا کرتی جیسے بد دعائیں بھی تو پیچھا کرتی کسی کا دل دکھ جاتا ہے کسی کی کوئی عیبت ہو جاتی ہے کسی کی بچے کی کوئی ہم بات کر کر جاتے ہماری نسلوں کو بگتنا پڑ جاتا کوشش کرنی کہ زبان کو کنٹرول رکھنا کسی کو ڈسکس نہیں کرنا یہ ڈی آف ججمنٹ پہ چھوڑے ہم لوگوں کو جج کرنے والے کون ہیں ہر ایک کو اپنی قبر کی فکر کرنی ہے جب ہم اس زمین میں اتریں گے تو ہماری صدق بیٹے گا تو لہذا کوشش کریں کہ اپنی نمازوں میں استقامت کریں اپنی نمازوں میں روزوں کے بعد ڈھیلے نہیں آپ نے پڑ جانا اپنے شوال کے آپ کے روزے سب کے کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے ماشاءاللہ بارک اللہ جن کی کوئی مجبوریاں تھی ابھی داست دن باقی ہیں وہ ان کو رکھنے کی کوشش کریں یہ جو نفلی عمل ہے یہ بھی دعاوں کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے نفلی روزوں کے اختتام پہ جب دعا کریں تو آج ایک تو اثر سے مغرب جو آپ بیٹھیں گی اس میں آیت القرصی کے عمل میں پوری امت کے بیٹیوں اور بیٹیوں کا تصور کر کہ ان کے لئے بہترین جوڑے بنیں اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو روزے سے لوگ ہیں افتاری کے وقت ساری دعا امت کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لئے کریں کہ اللہ کریم ان کو بہترین جوڑے عطا فرما دیں اور ہر زی روح کو اللہ کریم اپنے جوڑے بنائیں ہوئے ہیں جوڑے بنائیں بس ملا دیں اپنی رحمت سے ملا دیں اور جو بات میں نے کی بچوں کے اپنی پروفائل ایک دوسرے کے ساتھ کریں اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی انفرمیشن دی ہیں کہ اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ مسائل زندگی میں ہو چک ہے اور آپ اس کا اشتہار لگا دیں کائنات میں یہ امانت ہے یہ امانت لفظوں کی ہے یہ صرف پیسے اور زیور کی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی گولڈ رکھا کے گیا تو وہ امانت ہے یہ بولوں کی امانت ہے کہ آپ نے کہ مجھے پتہ اس نے خود میسیج کی تو اس کی بیٹی کی تو منگنی ٹوٹ چکی ہے ایسے نہیں آپ کو جس کسی نے جی آپ پہ کسی نے اعتبار کی ہے تو وہ اللہ پاک پوچھیں گے اللہ پاک اس اہد کا پوچھیں گے آپ سے کہ اس نے آپ کو امانت دی تھی آپ نے بے ایمانت کی تو بے ایمانی نہیں کرنی اس کا اشتہار نہیں لگانا اور اس کو ڈسکس نہیں کرنا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اگر کسی کی پکچر آگئی ہے اس کو بیٹھ کے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر گیا اور لوگوں کو بلا وجہ بھیج رہی ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا کیونکہ مجھے یہ بہت خواتین سے ہم خواتین مجھ اپنے آپ سے بھی ہے بھئی ہم سب ایک جیسے ہیں جو کوئی سیریز بندہ ہو جو دونوں بات چیز پہ آپ کو لگے کہ میچ ہے تو وہاں آپ ان کی اجازت سے تصویر بھی ایکس چینج کریں گی بغیر بتائیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایسا ایشو بن جائے کہ لوگوں کی بچیاں بچاری اور پریشان ہو جائیں اس کو اپنے امت کے تو ہم اکٹھی دعا کریں گی انشاءاللہ بیس سے پہلے قرآن ختم ہوا ہے اور اس کے بعد دعا ہوگی اس کو پرولانگ کریں سوان ٹیم سواری سوان ربی 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 ربنات قبل